احمد صاحب امران خان صاحب اپنے بیانیے سے ایک ایک بیانیے سے انفیکٹ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اگر میں حکومت کا گراف دیکھتی ہوں تو وہ بھی عوام کا اعتماد اس طرح سے جیت نہیں پا رہے ہیں انفیکٹ ان کے اوپر بھی عوام کا اعتماد کام ہو رہا ہے یہ بات درست ہے امران خان صاحب تو مقبولیت کی انتہائی بلندی پہ تھے ابھی اٹ لیسٹ ریسنٹ پاس پہ مجھے اس وقت نہیں پتا لیکن میرا خیال میں یہ توشہ خاصلہ خانہ کا جو سکینڈل ہی کہنا چاہیے یا یہ معلومات شیئر ہوئی ہیں ان سے ان کی معلومات پہ ضرور ضرب لگی ہوگی اس لیے کہ امران خان صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا دوسرے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا جنہیں وہ بہت تنقید کا نشانہ بلاتے ہیں لیکن امران خان صاحب سے امید یہ تھی کہ وہ کوئی بھی توفہ گھر لے کے نہیں گئے ہوں گے جیسے ہمیں ابھی بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان صاحب کوئی توفہ گھر لے کے رنگ گئے میر بلک شیر مزاری کوئی توفہ گھر لے کے رنگ گئے تو امران خان صاحب سے بھی یہ ہماری توقعات بہت بلند تھی لیکن یہ جو توفہ ایک تو وہ گھر لے گئے پھر وہ گھر بھی نہیں رکھے انہوں نے وہ بیچ دئیے تو یہ جو معلومات سامنے آئی ہیں اثرات منتب ہوں گے کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ موجودہ حکومت کی بھی کوئی پاپرارٹی اس سے بلند نہیں ہوگی اس کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کا تو کوئی اس پر رول نہیں ہے لیکن یہ بھی عوام اگر مایوس ہوں گے سب سے تو یہ بھی اچھی بات دی ہے لیکن جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون زیادہ مقبول ہے کون کم مقبول ہے اور جو پھر قصبتاً زیادہ مقبول ہوگا اسی کو لوگ الیکٹ کریں گے صحیح اچھا سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گریجولی امپیکٹ آئے گا تو یہ امپیکٹ کیا ہمیں جو 26 تاریخ کی ریٹ خان صاحب نے انانونس کر دی ہے یہ امپیکٹ ہمیں وہاں پر بھی نظر آئے گا کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے خان صاحب کتنے لوگ جمع کر سکیں گے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈال سکیں اپنی بات منوا سکیں کہنا بڑا مشکل ہے لیکن میرے خیال یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہوگا لوگوں پہ بھی حاضری پہ بھی اور وقت گزرنے کے ساتھ جو جو یہ معلومات شیئر ہوں گی تو پھر شاید زیادہ اثر ہوگا لیکن 26 تاریخوں کیا اثر ہوگا میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا 26 تاریخ کا اور بھی کچھ وجوہات کے بنا پر اثر ہوگا لیکن اس چیز کا بھی اثر ہوگا بھی رہا ہے